کہ وزیراعظم چی لڑی کھیل رہے ہیں یا لوڈوں کھیل رہے ہیں وزیراعظم کچھ نہ کچھ تو کری رہے ہوں گے ٹائم پاس کے لیے اس طرح سے ما شاء اللہ یہاں تادھنہ ہو رہا ہے اپنی ہینڈ سمتہ کے ذکر سے باہر نہیں آتے میں ویسٹ کو جانتا ہوں میں تجھ کو جانتا ہوں میں تیرے اچھوں کو جانتا ہوں اس سے آگے آ کر کے کوئی بات ابھی تک نہیں ہو رہی ہمیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ ڈاؤن کر دیا تو غریب بھوک سے مر جائے گا سر غریب تو اسی وقت سے مرا ہوا ہے جب سے آپ ما شاء اللہ آپ بھی حکومت میں آئے ہیں آپ سے پہلے پیپلز پارٹی تھی نون لیگ تھی غریب تو اس وقت بھی زندہ رہنے کی محض اداکاری کر رہا تھا لیکن اس وقت جو پاک فوج کو طلب کر لیا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہے اس مرتبہ بھی وزیراعظم پسو پیش سے کام لیں گے اس مرتبہ بھی ڈی جی آئیس پی آر کو سامنے آ کر کے رول پلے کرنا پڑے گا یا ملک کا منتخب وزیراعظم تقریر کے علاوہ بھی کوئی کام کرے گا ہمارے ہاں بھی ایکسیجن کی کمی ہو رہے چونکہ نائٹی پرشن ایٹی پرشن ہماری ایکسیجن کیپیسٹی بھی ابھی کام چھو ہو رہا ہے جس طرح سے ہماری ہسپیٹلز کم اپنے ایٹی پرشن نائٹی پرشن کیپیسٹی بھی چھو رہے ہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو میں آگے چل کر کے آپ سے پوچھوں گا آپ پہلے ہی سے جان چڑھا رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وزیراعظم اب اپنی پسو پیش سے نکل کر کے آئیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم خالی نہیں بیٹھے میں میں نے کب کہا کہ وزیراعظم چیلوڑی کھیل رہے ہیں یا لوڑو کھیل رہے ہیں وزیراعظم کچھ نہ کچھ تو کری رہے ہوں گے ٹائم پاس کے لیے لیکن اس ایک وقت میں جو ان کو کرنا چاہیے جو لوگ ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہے یا دیگر کوئی ایک ایسے کام ہے جو ایسے میجرز ہیں اصد عمر صاحب کو کھیلنے کودنے کے لیے ایک موقع تو ملا ہوئے ہیں انسی اوزی کے نام پر وہ آتے ہیں سب ملتے ہیں گفتن نشستن برخواستن چائے بسکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک پر ایسی لیز نئی تاریخ مٹا کر کے نئی ڈال لیتے ہیں اور وہ کیسے سیریس ہوں گے بلکل سپیسیفک آنسر چاہیے سر سیریس پنگ کے اور کیا آپ مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہیں جب اس نے فوج بلا دی ہیں اور کیا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں جو بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے میرا شہر ہے کہ آپ نے اپنے جواب سمجھتے ہیں کہ ملک کو بن کرنا اس سے زیادہ بن کرنا ہی وزیراعظم کا کام ہے اور تبھی آپ وزیراعظم کو ابھی آپ وزیراعظم کو سنجیرہ مجھے یہ بتایا تھا اور عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں سنیں گے بھی نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب چورنگی آ چکی ہے اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اس دن کے لیے الیکٹ ہوئے تھے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں ایک دن ناظر موسیٰ صحیح کہ پاک فوج کو میں نے ملا کر کے ہینڈل کر دیا ہے وہ معاملے کو سمال لے گی سر تو پھر اگر پاک فوج نے ہی معاملہ سمالنا تھا تو یہ جمہوریت کا ٹنٹہ پالنے کی کیا ضرورت تھی یہ منتخب وزیراعظم کے نام کا لاکہ لگانے کی کیا ضرورت تھی یہ گارڈ آف آرنر کا تکلف دینے کی کیا ضرورت تھی پھر فوجی دیکھ لیتی پھر آپ لوگوں کو کیوں لے کر کے آئے ہیں اگر سب کچھ پاک فوج میں کرنا ہے نورا علیفین صاحب جب بھی وبا آتی ہے امرجنسی ہوتی ہیں تو پاک فوج ہمارے ملک کا ہماری حکومت کا حصہ ہے وہ کہیں باہر سے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو مدد کیلئے بلائے اسی ملک کا ہے جب بھی زلزلہ آیا ہے جب بھی آفت آتی ہے تو پاک فوج اس ملک کے عوام کے ساتھ سانہ بشانہ ہوتی ہیں اور خدمت کر دی ہیں تو آج چونکہ ہم اس اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے کہ ہم یا تو شہروں کے شہروں بند کر دیں یا پورے ملک کو تعلیٰ لگا دیں یہ وزیراعظم کے لیے ایک ایک نوٹفیکیشن کی ہے کہ پورے ملک کو بند کر دو صدیق الفارو صاحب کی جانب جائیں گے صدیق الفارو صاحب صاحب صر انتظار کی زہمت میں مفتلہ رکھنے کے لیے ازہد معذرت صر یہ جواب یہ جواب سن کر کے رونا نہیں آرہا آپ کو جمہور کی حالت پر آپ کو افسوس نہیں ہو رہا اسی دن کے لیے جمہوریتوں کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ملک کی ملک کا منتخب وزیراعظم اس کا ایک رکن قومی اسمبلی اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ وزیراعظم سے زیادہ کیا سنجیدی ہے کہ مظاہرہ کرے کہ ہم نے فوج کو تو بلا لیا گویا فوج جانے اور عوام جانے تو پھر حکومتوں کو ٹھنٹا کھائے کے لیے پالیں ہم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی آپ نے نور اللہ رفین صاحب کمال کے آدمی ہیں آپ نے سنا ہی نہیں فردوس عاشق آوان صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ اکیلا وزیراعظم کیا کرے کہاں کہا جائے بچارہ یہ جتنی بیوروکریسی یہ پولیس یہ ان کے حرکان پارلی میں صوبائی اسمبلیوں کے یہ وزارہ سب فارغ ہیں اکیلا بچارہ عمران خان کیا کیا کرے تو یہ آخر فوجی اس نے بلانی ہے اکیلا جو رہ گیا بچارہ اب دوسری طرف عمران خان کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں میرے دوست پی ٹی آئی والے اللہ ان پہ فضل و کرم فرمائے اور انہیں اکل و شعور بھی عطا فرمائے عمران خان نے شروع میں کہا تھا کرونا کیا ہے بس ایک زکام ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو یاد ہوگا میں نہیں کروں گا جناب لاک ڈاؤن پھر اس کے بعد تھوڑا بوت کیا تو عید سے پہلے ایک ہفتہ پہلے لاک ڈاؤن کھول دیا اس سے پہلے کرونا درامت کیا ایران سے تافتان بارڈر سے ابھی آپ فرما رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ جی ایران نے پابندی لگا دیا پاکستان سے فلائٹ پر اچھا جناب تو اس بھائی سے ہم نے تو کرونا درامت کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اب کرونا کی لہر تباہ کاریاں کر رہی ہے یہ عیمران خان صاحب نے برطانیہ سے امپورٹ کیا خود کہتے ہیں سب کہہ رہے ہیں یہ جو اب برطانیہ سے کرونا آیا ہے نا یہ بڑا ڈیڈلی ہے بڑا محلک ہے ہلاک کرنے والا ہے اس کی ہلاکت خیزیاں اور آپ آپ بھی کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہمارا حال بھی بھارت جیسا نہ ہو تو ذمہ دار کون ہے بھائی کرونا درامت کرنے کا لوگوں کو کہنے کا کہ نزلہ زکام ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اکیلا وزیر اعظم تو پھر اس صورت میں فوجی آئے گی رہ گئی جمہوریت تو عمران خان کا نام جمہوریت نہیں ہے جمہور کا مطلب عوام ہے انہوں نے ووٹ کچھ دیے کچھ ووٹ ڈالے گئے امپوز کیا گیا یہ جمہوریت نہیں ہے میرے بھائی جمہوریت تو عوام کے ووٹ سے آنے والی منتخب حکومت ہے جس یہ جمہوریت تھی نا جب یہاں ڈینگی آیا تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ پنجاب کے وزیر شہباز شریف عریف نے کیا کیا انہوں نے تو تالاب جو پانی کے انہوں میں مچنیاں تک چھڑوا دیں صبح شام سپریے ہو رہے تھے اور کرونا جو سری لنکا میں بیس سال میں کنٹرول ہوا انہوں نے ایک سال میں کنٹرول کر کے بتا دیا یہ جمہوریت اور یہ لیڈر ہوتا ہے کاش عمران خان کو کوئی خواہ بھی آ جائے شہباز شریف اور نواز شریف والا اور اس طرف کو چل پڑے کے ایسا کام میں بھی کروں رائٹ سر گوٹ یو پوائنٹ بیرامن تنگی صاحب کے پاس جائیں گے سر سب سے پہلے تمہیں پیش کرتا ہوں کہ اتنے طویل عرصے کے بعد آپ کا روخ روشن دیکھنے کی جو ہے وہ خواہش پوری ہوئی آپ کی یہ مسکرات ماشاءاللہ شما بھی آگے رکھتے ہیں روخ روشن کے آگے شما بھی رکھتے ہیں سر اب مدے کی بات پر آ جاتے ہیں سر جس صوبائی سوری جس حکومتی سنجیدگی کی ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے منتخب رکن قومی اسمبلی ناصر خان موسیٰ زئی صاحب نے یہ بیان دے کر کے بھی جس پر آپ کا ہاتھ اٹھا اور سر پہ چلا گیا کہ عمران خان اور کیا کریں فوج کو تو بلا لیا کچھ فرمائیے گا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم نورو لارفین صاحب لیڈر اور وزریعظم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیزاسٹر میں قوم کو متحد رکھے